پولیس نے زمان پارک کو گھیرا ہوا ہے پورے پنجاب کی پولیس یہاں پر پہنچی ہوئی ہے آج عمران خان صاحب نے یہاں سے الیکشن کیمپین کا آغاز کرنا تھا ریلی کی قیادت کر رہی تھی ایک بجے لیکن ایک بجے سے پہلے یہاں پر پولیس پہنچ چکی چاروں طرف سے زمان پارک کو گھیر لیا اس وقت وقت بھی چاروں طرف شیلنگ ہو رہی ہے یہاں پر جب ہم کھڑے ہیں تو شیلز کا دھوان آ رہا ہے اور لوگوں پر پولیس تشدد کر رہی ہے آنسو گیس بھی برسا رہی ہے وارٹر کینن کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے ان صاحب پر یہ پولیس نے تشدد کیا ہے یہ پنجاب پولیس جو انہی کے ٹیکس کے پیسے سے ان سے تنخواہ لیتی ہے اور ریلی نکالنا یا پھر الیکشن کیمپین کرنا ان کا جمہوری حق ہے ان کو پاکستان کا قانون پاکستان کا آئین ان کو حق دیتا ہے اور جو یہ ظلم کروا رہے ہیں یہ انہی کے وارڈ سے منتخب ہو کے آتے ہیں اور آج انہی پر ڈنڈے برسا رہے ہیں یہ سامنے سے شیل آیا ہے اور شیل لگا ہے یہ خون کہاں سے یہ چہرے سے نکلا ہے یہ کس جگہ پہ آپ موجود تھے یہ مارڈ روڈ پر رہے تھے آپ نے پولیس کو کچھ کہا یا کیوں پولیس نے شیل مارڈ ہم تو پورا ہم نے کھڑے تھے ہی اچھا ان لوگوں نے شیل اچانے کی برسانے شروع کر دیو سامنس پارک میں موجود ہوں جو اس وقت اکیپائیڈ ہے پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ٹیئر گیس کے شیلنگ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وارٹر کینن سے پانی پھینک رہی ہے اب پتھراؤں بھی کر رہی ہے پولیس اور ساتھ ساتھ سٹیٹ فائر بھی کر رہی ہے لوگ زخمی ہو رہے ہیں برا حال ہے یہاں پر فرس ایڈ بھی دی جارہی ہے یہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ زخمی ہوئے ان سے بات کرتے ہیں جو اسلام علیکم 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 علیہ السلام صحب کیا کنڈیشن ہے آپ کی بس کنڈیشن تو یہ ہے کہ بھالیس والا نے مارے بہت زیادہ کیمکل والے پانی پھینکھ آئے اوپر اسے جنا آئی کیونکل والا پانی سے جنا بہت ایک قسم کا آنکھوں کا روشنی کیا پھر نیچے جنا پور پریشئر بھی اتنا ہوتا ہے کے جنا وہ جلن بھی ہوت ہے ایک کیمیکل ہوتے اس میں پھر ان نے آگے سے جنا ہمارے اوپر ڈنڈے برسانا شروع کر دیا میرے جنا یہ کمر جنا میں نے دکھا دیا کئی میرے چینل والے نے بھی دیکھ لیا بہت برا حال کیا ہے اوکیوپائیڈ لاہور میں موجود ہوں افسوس کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے اوکیوپائیڈ کا کیونکہ اس وقت حالات یہی ہیں آپ ان صاحب کی کنڈیشن دیکھئے آپ میرے گلے کی حالت دیکھئے مجھ سے بولا نہیں جا رہا زمان پارک میں میں موجود ہوں عمران خان صاحب کے گھر کے باہر اور یہاں پر حالات اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پر ایک قیامت کا منظر ہے پولیس باہر موجود ہے ٹیر گیس کی شیلنگ کر رہی ہے خواتین پر بچوں پر اور ساتھ ہی ربر بلٹس جو ہے وہ مار رہی ہے اور اب تو سٹیٹ فائلنگ بھی سٹارٹ کر دیا ہے پولیس نے لوگ زخمی ہو رہے ہیں یہ صاحب زخمی میرے ساتھ موجود ہے لیکن یہ لوگ گھٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے اس سائیڑ عمران خان صاحب کا گھر ہے سامنے یہ لوگ اس طرح سے ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں پولیس ان حتے لوگوں پر جو ہے یہ تشدد کر رہی ہے لٹھی چارج کر رہی ہے سٹیٹ فائرنگ کر رہی ہے لیکن یہ لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سب کیسے زخمی ہوئے ہیں بھئی جانے آپ کا پتہ ہے کہ ہم چیزیں اگہ اگہ کرتے گئے ہیں اپنے لیے راستہ بناتے گئے ہیں صحیح ہے نا تو ان کو ہم نے اگہ نہیں بنے دی خان کی گھر کی طرف بکایا شیلنگ آپ نے سارا رات کو دے گا کہ تیزاب والا پانی اور شیلنگ جسم سر تا رہا صحیح ہے نا لیکن اس کے علاوہ اتنے بے غیرت ہے جو لوگوں نے ہمارے لیے کھانا بیچتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں نہیں پتہ کون بیچن لیڈیز گھر والے جو لہوری ہیں صحیح ہے نا وہ جو گاڑیاں ہیں اور چیزیں ہیں تو ان کتوں نے ان کے اوپر گاڑیاں جلا دی اور ہمانا کھانا جلا دی ہے کہ اے ان کے تک نہ پہنچے صحیح ہے نا تو اس گندیل عورت نے اتنا گندہ کام کیا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک گندہ ان کا ساپ نہیں ہونا ابھی آپ کا جذبہ کیسا ہے میں خون کے آخری کتنے تک خاند صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں ابھی آپ کو شیل لگا ہے پھر بھی آپ گھر نہیں جا رہے یہیں پہ کھڑے ہیں میں ادھر ہی زمان فارق میں ہوں جس کا دل چاہتا ہے وہ آئے ادھر خاند صاحب ہماری ریڈ رہے ہیں یہ پٹھوالی ہے لیکن آپ گئے نہیں کہیں آپ کو ہسپتال جانا چاہیے تھا اوباجن میں یہ لوگ اپنے اساسے کے لیے برطانیہ لندن چلے جاتے ہیں میں اپنا اساسہ کیوں چھوڑ کے جاؤں پاکستان 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 موسیقی